ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کے پیسوٹ میں ہمیں ڈسکس کریں گے رنبیر کپور اور راج کمار ایرانی کی اب کمی مووی کو یا فرنڈز ٹھیک سنیں آپ نے رنبیر کپور اور راج کمار ایرانی سنجو کی آل ٹیم بلوک بسٹر مووی سکسس کے بعد ایک بار پھر بڑے پردے پر جادو جگانے آ رہے ہیں اب سب کے ذہن میں ہی ہوگا کہ کیا پی کے ٹو آنے والی ہے کیونکہ پی کے ون میں رنبیر کپور اینڈ میں دکھائی جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں پی کے ٹو نہیں آرہی یہ ایک بلکل نیو کنسپٹ مووی آرہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں سوشل ڈراما ہی دکھایا جائے گا اس میں پر اس پر بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ایکشن بھی رنبیر کپور کرتے آپ کو دکھائی دیں گے جتنے بھی رنبیر کپور کے فینز ہیں وہ اس نیوز سے بہت خوش ہوں گے کیونکہ رنبیر کپور کا کیریئر آپ سب کے سامنے ہیں تو 2014 سے 2017 تک بھرکل ڈل پیریٹ جا رہا تھا ان کا صرف ایک مووی اے دلیا مشکل ہیٹ ہوئی تھی تو ایسے میں انہیں جب ایک بلوگ بسٹر مووی کی ضرورت تھی ایسے میں ان کی لائف میں سنجھو آئی جس کے پاس رنبیر کپور واپس ٹریک پہ آگے تو ایسے ٹائم میں جب رنبیر کپور کا آج کل ٹریک رکارڈ بھی اچھا جا رہا ہے لاس مووی برامسترہ تو جوٹھی میں مکار ہیٹ اور سپر ہیٹ کے ٹیکس لے گئی ہیں اینیمل سے بہت از ایکسپیکٹیشنز ہیں اینیمل بھی اچھا کر گی اس کے بعد راج کمار ایرانی ساتھ مووی اس کی بلوگ بسٹر ہوگی تو رنبیر کپور آپ کو خانس کے ساتھ ایلیسٹ ایکٹرس میں کھڑے دکھائی دیں گے کیونکہ راج کمار ایرانی ساتھ جانتے ہیں کیسا کنسپٹ دینا ہے کیسا پلوٹس یوز کرنا ہے جس سے بعد آپ کو تھیٹر کے سامنے لمبی لمبی لائنیں اور ہاؤس فول کے ٹیک دکھائی دیتے ہیں آپ ان کی پانچوں موویز نکال کے دیکھ لیں سب بلوگ بسٹر آل ٹائم بلوگ بسٹر کے بڑی کے ساتھ باکس آفیس سے اتری تھیں فرنڈ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس فلم کی شوٹنگ جنوری 2024 میں سٹارٹ ہونی ہے اس سے ایک اور چیز بھی کلیر ہو گیا ہے کہ ڈنکی کے جو پسپونڈ کی خبریں آ رہے تھیں وہ جھوٹی ہیں ڈنکی دسمبر میں ہی ریلیس کی جائے گی کیونکہ اس کے بعد راج کمار ایرانی صاحب نے رنبیر کپور کے ساتھ کام کرنا ہے اور رنبیر کپور پہلے ہی کہا چکے ہیں وہ اینیمل کے بعد تھوڑا بریک لیں گے تو یعنی اینیمل آنی ہے گرس میں اور شوٹنگ سٹارٹ ہونی ہے جنوری میں تو تھری ٹو فور منس کا انہیں بریک مل جائے گا فرنڈ فلم کی باقی کاس کے بارے میں بھی کچھ ریویل نہیں کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ آئیڈیا راج کمار ایرانی صاحب نے رنبیر کپور کے ساتھ سنجیو کے ٹائم ہی شیئر کر دیا تھا جسے رنبیر کپور نے اتنا پسند کیا تھا کہ اسی ٹائم اس مولو کے لیے ہاں کر دی تھی اور ویسے بھی راج کمار ایرانی کی سٹیٹس کے ڈریکٹر کو کون نہ آتا سکتا ہے تو ایسے میں چلتے آپ اس کومینیشن کے لیے کتنا ایک سیٹی نے کرنی دی کمنٹ سیشن میں بتا دیں تھینکس فور واشنگ